ویڈیو میں سمجھیں گے گریوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی کی تو جب کبھی آپ کو دھیان رکھنا ہے انرڈی کی بات ہو تو انرڈی کو ہم لوگ میزر کرتے ہیں انٹرم آف وارک ڈن وارک ڈن وارک مینز کیا ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ یہ کونسٹیپ کونسٹیپ آپ کو کلیر رکھنا ہے یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں گریوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی کی تو سپوز ایک یہاں پہ کوئی باڈی ہے اور ایک یہاں پہ کوئی دوسری باڈی ہے اس کو ہم لوگ مون مان لے اور اس کو مان لے سن تو دیکھئے سن کے آس پاس ایک کچھ دوری تک ایک فیلڈ ہوگی جس کو بولتے ہیں گریوٹیشنل فیلڈ جہاں پہ گریوٹیشنل فورس کا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے جیسے اگر اس بوڈی کو ہم نے یہاں پہ رکھائے گریوٹیشنل فیلڈ میں تو اگر ہم لوگ اس کو ویڈرہ کرتے ہیں یہاں سے مطلب باہر نکالتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا ورک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اس کو کیا کر رہی ہے اٹریکٹ کر رہی ہے تو اس فورس آف اٹریکشن کے اگینسٹ ہم کو ورک کرنا پڑے گا ساتھی اگر ہم لوگ کسی بوڈی کو گریوٹیشنل فیلڈ میں لے کے آ جاتے ہیں یا ہم لوگ نہیں لاتے ہیں یہ خود بوڈی جو ہے گریوٹیشنل فیلڈ میں اس بوڈی کو لانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کیسے میں اس کی جو انرجی ہے وہ انرجی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی کیونکہ اس کو گریوٹیشنل فیلڈ میں لانے کیلئے کچھ کیا کرنا پڑ رہا ہے کام کرنا پڑ رہا ہے تو گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کے لئے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی افہ بوڈی گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کے لئے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ the amount of work done in bringing a body from infinity اور یہ جو بوڈی ہے یہ کہاں پہ situated ہے انت پہ situated ہے تو اس کو انت سے اس گریوٹیشنل فیلڈ میں لانے کے لئے جو work کرنا پڑے گا وہی work جو ہے وہ کیا کہلائے گا گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کہلائے گا تو چلیے ابھی ہم لوگ ایک example لے لیتے ہیں چلیے اس کو سمجھتے ہیں derivation کو کہ یہاں پہ ایک بوڈی ہے جس کا mass m بن ہے اور یہاں پہ کہیں پہ infinity distance پہ ایک دوسری بوڈی رکھی ہوئی ہے جس کا mass ہے m2 اب ہم لوگ ان دونوں کے بیچ کی اگر distance دیکھیں تو کتنی ہو جائے گی x اب x distance پہ دونوں body situated ہے تو ان کے بیچ میں gravitational force کتنا ہوگا تو وہ ہوگا g m1 m2 اور upon میں آتا ہے distance کا square اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس بوڈی کو infinity سے ایک gravitational field میں لے کے آ رہے ہیں مطلب یہ ایک point ہے جس کی یہاں سے distance کتنی ہے r ہے مطلب آپ لوگ اس بوڈی کو x سے shift کرتے کرتے کہاں تک لے کے آ رہے ہیں r تک لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ بوڈی کو لے کے آ رہے ہیں تو جو work done ہوگا وہ ہی کیا کہلائے گا وہ کہلائے گا gravitational potential energy gravitational potential energy اب اگر ہم لوگ دیکھیں work work means کیا ہوتا ہے force into displacement work force into displacement تو force means کیا لکھا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ g m1 m2 upon میں x square اور displace آپ suppose small displacement کر رہے ہیں مطلب dx displace کر رہے ہیں تو potential energy کیا ہو جائے گی du ہو جائے گی مطلب یہاں سے ہم لوگوں نے صرف یہاں تک displace کر رہا اس کو ہم نے نام denote کیا dx پھر آپ کتنا dx کرو گے displace کرو گے dx پھر displace کرو گے dx تو ایسے dx dx مل کے یہ کہاں سے شروع ہوگا actually x سے start ہوگا اور کہاں تک لائیں گے آپ لوگ r تک لائیں گے مطلب یہ اس equation کو integrate کر دیں آپ لوگ between limits اور limits بھی کیا ہو جائے گی zero sorry x2 کیا ہو جائے گی r ہو جائے گی تو اس case میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو u ہے sorry du یہ ہو جائے گا u یہاں پہ integration آ جائے گا x سے start کریں گے اور کہاں پہ ختم کریں گے ہم لوگ r پہ g m1 m2 upon میں آ جائے گا x square اور 7 میں آ جائے گا dx اب دیکھئے g m1 m2 constant ہے اس لئے ان کو integration کے باہر g m1 m2 integration کے اندر کیا بچے گا one upon x square dx اب integrate کیسے کرتے ہیں اس کو ہم اوپر لے جائیں گے مطلب یہ ہو جائے گا x اور power یہاں پہ plus تھی تو اوپر جانے پہ یہ کیا ہو جائے گی minus پھر ہم لوگ اس کو integrate کر دیں گے تو integrate کرنے میں کیا ہوگا کہ جو power ہوتی ہے وہ power ایک plus ہو جاتی ہے مطلب minus 2 تھا تو اس میں ہم لوگ plus 1 کر دیں گے اور جو power بنتی ہے وہی power ہم لوگ کہاں پہ لکھتے ہیں denominator میں لکھتے ہیں اور یہاں پہ جو یہ term آیا ہے اس میں limit لگ جائے گی اوپر r اور نیچے لگ جائے گا x اس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ solve کریں گے تو minus 1 بچے گا جو کی اس term کو کیا کر دے گا minus g m1 m2 اب x اور اس کی power کتنی بچیں یہاں پہ minus 1 یہ یہاں پہ بچا r یہاں پہ بچا x اور اس طریقے سے ہم لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں u g m1 m2 اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 1 upon x مطلب اس کو denominator میں لکھے گئے تو power positive ہو گئی اب آپ کو upper limit apply کرنی ہے اب آپ کو lower limit apply کرنی ہے تو یہ ہو جائے گا u minus g m1 m2 upper limit apply کی تو یہ بچا 1 upon r minus lower limit apply کی تو 1 upon x اب ہم لوگوں نے جو x لیا تھا وہ کہاں پہ لیا تھا اس جگہ پہ لیا تھا اور یہ کہاں پہ situated ہے infinity پہ مطلب x کی جو value ہے وہ کیا ہو گئی infinity تو اگر میں یہاں پہ infinity substitute کر دو تو اس case میں 1 upon infinity کی value کیا ہو جائے گی 0 مطلب not define تو یہ ہمارے پاس gravitational potential energy آ جائے گی u is equal to minus g m1 m2 اور upon میں r اس طریقے سے ہم نے یہ gravitational potential energy جو ہے وہ derive کر لی ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو like share subscribe کریں اور مجھے اگر support کرنا چاہتے ہیں تو paypal کے through support کر سکتے ہیں thank you very much